جی اسلام علیکم دوستو تو امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کامن سٹارلنگ کے بارے میں ٹھیک ہے جسے یورپنگ سٹارلنگ اور پاکستان میں اس کو کالا تیلیر بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم آج ڈسکس کریں گے اس کے شکار کے بارے میں اس کے یہ کتنے انڈے دیتا ہے اور اس کی ہراک ہے اور کس ملک کا پرندہ ٹھیک ہے تو آپ نے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے بینہ وقت زائیں کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی تو بات کرتے ہیں عام سٹارلنگ جسے شمالی امریکہ میں یورپین سٹارلنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور صرف برطانیہ اور آئرلینڈ میں سٹارلنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سٹارلنگ فیملی سٹینڈڈا میں ایک درمیانے سائز کا پارسین پرندہ ہے تو بات کریں اس کے سائز کی تو یہ پرندہ تقریباً 20 سینٹی میٹر 8 ہنچ لنبا ہوتا ہے اور اس میں داتی چمک کے ساتھ چمکدار سیاہ رنگ ہے جس پر سال میں بہت دبے ہوتے ہیں ٹانگیں گلابی ہوتی ہیں اور بال سردیوں میں سیاہ اور گرمیوں میں پیلے ہوتے ہیں نوجوان پرندے میں بڑوں کے مقابلے بورے رنگ کا رنگ ہوتا ہے یہ ایک شور مچانے والا پرندہ ہے عام سٹارلنگ کی تقریباً بارہ زلی نسلیں کھلی رہائش گاؤں میں افضائش پذیر ہیں جو متعدل یورپ سے لے کر مگری مگولیہ تک ہوتی ہیں یہ پرندہ مزید افضائش کے دائرے میں جنوب کی جانب اور شمالی فریقہ کی طرف حجرت کرتا ہے تو بات کریں اس کی بریڈنگ کے بارے میں عام سٹارلنگ قدرتی یا مسنوی گہم ایک گونسلہ بناتا ہے جس میں چار پانچ چمکدار ہلکے نیلے رنگ کے انڈے دیتا ہے ان کو نکلنے میں دو ہفتے لگ جاتے ہیں اور بچے مزید تین ہفتے تک گونسلے میں رہتے ہیں تو یہ ہر سال ایک یا دو مرتبہ افضائش کی خوشش کرتا ہے اس کی حرارت کے بارے میں بات کی جائے تو یہ کسان دوست پرندہ ہے یہ فصلوں سے کیڑے مکوڑے کینچوے ٹڈے وغیرہ کھاتا ہے جن سے فصلیں مفوظ رہتی ہیں بات کریں اس کی شکار کی تو بینن قوامی سطح پر اس کا شکار بالکل بین ہے ٹھیک ہے اس کا شکار کرنے پر اگر پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے تو یہ تھا کامن سٹارلنگ جسے کالا تیلیر بھی بولتے ہیں اس کے بارے میں آج ڈسکس کیا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہی امیزنگ ویڈیو اب تک پہنچتی رہیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ